میرے نبی سے وفا کرنے والے صحابہ قربان جاؤں ان کی زندگیوں پر میرے نبی سے پیار کرنے والے صحابہ قربان جاؤں ان کی زندگیوں پر انہوں نے اپنی پوری زندگی میں میرے نبی کی لائی ہوئی نمازوں میں سے کوئی نماز بھی نہیں چھوڑی ہے حضور کا سچا وفادار وہ ہے جو حضور سے محبت بھی کرتا ہو غلامی بھی ہو اور پھر نماز کا پابند بھی ہو توجہ ہے نا بے شک میرے جملے کڑوے ہوتے ہیں لیکن اسی لیے کڑوے ہوتے ہیں کہ کسی کے دل میں لگے یار کوئی نماز ہی بن جائے ورنہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب نی جی مولوی صاحب کا تو کام ہی ہے نہیں یہ بولنا مولوی صاحب کی ڈوٹی لگی ہوئی ہے اور مولوی صاحب کی ڈوٹی تو لگی ہے یہ تجھے پتا گئے مولوی صاحب بول رہے گئے لیکن یاد رکھو مولوی اپنے باپ کی بات نہیں کرتا رسول پاک کی بات کرتا گئے اللہ کا حکم سولاتا گئے اللہ اس کے رسول کی باتیں بتاتا گئے اوے مولوی چھوڑا لاکھوں گناہگار ہو سکتا گئے اوے کچھ بھی ہو میرا جیسا گناہگار خطاکار کچھ بھی ہو لیکن یہ باتیں تو دیکھو میں کن کی باتیں کر رہ گا ہوں آؤ لوگو کل یہ سانسیں رک جائیں گے کل جنابے والا میرے تیرے اندر ہمت نہیں ہوگے کہ ہم اپنے ہوت بھی بند کر سکے میرے تیرے اندر اتنی سکت نہیں ہوگے کہ ہم اپنی آنکھیں بھی بند کر سکے ہم اپنے ہاتھ بھی سیدھے کر سکے اب اپنی بوڈی کو بھی سیدھا کر سکے لوگو ہمارے اندر بلکل بھی ہماری زبان چلنے کے قابل نہیں ہوگے لیکن یاد رکھو لوگو او لوگو یاد رکھو او لوگو یاد رکھو آؤ نہ پھر ہم زبان بند ہونے سے پہلے یہ زبان دوسرا بند کرے گا یہ ہونٹ دوسرا بندہ بند کرے گا اور یہ ہاتھ دوسرا بندہ بند کرے گا انگلیاں بھی بند نہیں ہوں گے اس کے لیے ہم دوسرے کے موتاج ہو جائیں گے آنکھیں ہماری کھل ہی رہ جائے گی کوئی دوسرا بند کرنے کے لیے آئے گا کیوں کہ میرے نبی نے فرمایا گئے بندے کی جب جان نکلتی گئے روح نکلتی گئے اور زندگی میں وہ اپنی جان کو روح کو نہیں دیکھ سکتا گئے لیکن جب نظر کا عالم آتا گئے اس وقت جب اس کی جان نکلتی گئے اسے اپنی جان اپنی روح نظر آتی گئے میرے نبی نے فرمایا اسی لیے مرنے والا بندہ یوں دیکھتا گئے جیسے وہ کسی کا پیچھا کر رہا ہے تاقب کر رہا گئے بڑی گھیری نگاہوں سے بڑے دور کی طرف دیکھتا گئے اصل میں میرے نبی نے فرمایا اس کی جان نکل کے جب جاتی گئے یہ اپنی جان کو دیکھتا گئے اور کہتا ہائے بے وفا تو مجھے چھوڑ کے الویدہ کر گئی ہے توجہ ہے آؤ نا پھر اپنی زندگیوں میں ابھی اللہ نے موقع دی آگئے اوے زندگی میں بندہ چل بست آگئے موت کا کوئی جناب والا کوئی پتہ ہے کب آجائے بہت سالے لوگ سوچتے ہیں آپ جناب ہم ریٹائر ہو کے نماز پڑھیں گے اچھا بچہ سوچتا ہے کہ میں بڑے ہو کے پڑھوں گا جوان سوچتا ہے کہ ابھی کاروبار کر لوں ابھی یہ دائیں بائیں مصروفیات ہیں چھوڑ کے پڑھوں گا جو جوان ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ابھی بڑاپا آئے گا پھر پڑھیں گے جو ملازم ہے سوچتے ہیں ریٹائر ہو کے پڑھیں گے لیکن کیا پتہ کہ ادھر سے ریٹائرمنٹ کا آڈر پہلے ہی آ جائے تو کیوں نہ ہم تیاری نہ کر لیں مجھے دو منٹ کے لیے بتائیے سب سے بڑی بنیادی چیز ہے ایمان ایمان بندے کا سلامت ہے نا تو پھر اسے سارے بیج اس کو فائدہ دیں گے نماز کا کلم شریف کا ذکر و تصویحات کا تلاوت کا خیرات کا صدقات کا یہ سارے افعال اس کو فائدہ دیں گے جس کے اندر ایمان سلامت ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگیوں میں کوئی کلمہ کفر نکل نکلنے سے ایمان ہی چلا جائے بندے گا وہ کتنا پڑ پڑ کے بخشاؤ گے اسے ملے گا کہ نہیں ملے گا اللہ کرے کہ میرا اور آپ سب کا ایمان سلامت رہے اس لیے جب اپنے بارے میں یہ پتہ نہ ہونا کہ کہیں ایمان گھڑ بڑ تو نہیں ہو گیا ہے اس کو فوراں کلمہ شریف پڑنا چاہیے اسے تجدید ایمان کہتے ہیں اس نیت سے اللہ اگر میرے ایمان میں کوئی کمزوری ہے اسے دور کر کے مجھے سچا مونمین بنا دے تو پڑیئے ذرا کلمہ شریف لا الہ اللہ اللہ محمد